پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو دیکھیں آپ زندگی میں کچھ بنے یا نہ بنے لیکن اپنے والدین کا سہارہ ضرور بنے آپ انجینئر بنے یا نہ بنے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ڈاکٹر بنے یا نہ بنے اس سے کوئی میٹرن نہیں کرتا لیکن جب آپ کے والدین بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائے بڑھاپے کی تہلیس تک پہنچ جائے تو اپنے بڑھے ماں باپ کا سہارہ ضرور بنے دوستو کئی دنوں کے بعد آج میں گھر آیا اپنے والدین سے ملا دل میں بڑی خوشی ہوئی اور بہتی مسررت ہوئی مجھے بہتی شاد ماری ہوئی دوستو آپ کو میں کہوں جب بھی آپ بہار سے پردیس سے گھر آئے اپنے والدین کا ہاتھ چومیں ان کو سلام کریں محبت بھری نگاہ سے دیکھیں ان کو ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو انسان جو مسلمان جو اولاد اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو انہیں ایک مقبول حج کا ثواب ملتا ہے دوستو آج میں جیسے ہی گھر آیا تو اپنے والدین کو دیکھا تو دل خوش ہو گیا اور ایک آپ کو میں بتاؤں کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو مختلف رشتوں میں پیرویا ہے ان میں سے کسی کو باپ بنایا ہے تو کسی کو ماں کا درجہ عطا کیا ہے ان میں سے کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی کی نسبت عطا کی ہے غرض کہ اللہ رب العزت ان تمام رشتوں کو بنانے کے بعد ان کے حقوق بھی مقرر فرما دیئے اور اللہ رب العزت نے ان کے حقوق کو ادا کرنے کو لازم قرار دیا گیا ہے لیکن والدین کے حق کو اللہ رب العزت نے قرآن قریم میں اپنی بندگی و عطاعت کے فوراً بعد ذکر فرما دیا ہے تو اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدین کا حق ان تمام حقوق میں سب سے بڑا حق ہے آپ والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں آپ والدین کی ضرورتوں کو پوری کریں کچھ اولاد کس طرح کی ہوتی ہے کہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے والدین سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے لیکن جب وہ والدین کی ضرورت کو پوری نہیں کر پاتی ہے وہ اولادیں اگر والدین کو کسی چیز کی ضرورت ہو اگر وہ پوری نہ کر پائے تو یہ محبت کا دعویٰ کرنا یہ بالکل بیکار اور ناکام ہے تو دوستو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اپنے والدین کی آپ مدد اور اس کی ضرورتیں ضرور پوری کریں اور والدین کی دعا آپ ضرور لیں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کسی پیر صاحب سے دعا نہیں لیں گے تو چل جائے لیکن اپنے والدین کی دعا آپ ضرور لیں ہمارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ماں باپ ناراض ہوتے ہیں تو عرش آزم ہل جاتا ہے اور جب ماں باپ کی دعا عرش آزم سے ٹکراتی ہے تو عرش آزم بھی اس دعا کو قبولیت کی درجے تک پہنچا دیتا ہے تو دوستو آپ اپنے والدین کی خدمت ضرور کریں اور ان سے دعائیں ضرور لیں شاعر کہتا ہے کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے اندھیری شب سے اجالہ نکال دیتا ہے اور میری ماں نے مجھے یہ سکھایا تھا بچپن میں کہ نبی کا ذکر مسئبت کو تال دیتا ہے تو آقا کریم سے محبت کے ساتھ آپ والدین سے بھی ضرور محبت کیا کریں تو دوستو یہ پیغام اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور پہنچائے اور آخر میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ یہ میرے پاس جو بیٹھے ہیں یہ میرے والدیں محترم ہیں آج میں آپ کو ان سے پریشے کراؤں گا آپ دیکھیں یہ میرے والدیں محترم ہیں پانچ وقتی الحمدللہ نماز پڑھتے ان کا کوئی کام نہیں رہتا نماز پڑھنا مسجد میں رہنا گھر میں کھانا پڑھنا بس یہی رہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو دوستو آپ سے میں گزارش کروں گا میرے والدین کے لئے ضرور دعا کریں اور میں بھی آپ کے والدین کے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے اور عمر کی درازگی عطا فرمائے اور ہر بیماری ہر پریشانی سے محفوظ و معمول عطا فرمائے تو دوستو اس پیغام کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں السلام علیکم ورحمت اللہ